بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج جمعت المبارک ہے اکتیس مارچ ہے ایک بار پھر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیڈلنگ ہے ہم یہاں پر موجود ہیں اور آج ایک بار پھر جب سماعت شروع ہوئی انتخابات والی جے پی اور پنجاب والی تو اس میں ایک جج صاحب جو ہے وہ اٹھ کر چل انہوں نے جو ہے بازرت کر لی اور بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا لیکن اب کی بار جو بینچ ٹوٹا ہے اس کے بعد تین رکنی جو ہے تین لوگ جو ہے بینچ میں رہ گئے ہیں چار رکنی یہ بینچ تھا ایک جج صاحب علیہ دہ ہو گئے اب جو ہے تین رکنی بینچ جو ہے وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جمعت المبارک کے بعد جو عدالتی اس سے پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ جمعت المبارک کے بعد یہ والا تین رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا اور آج ہی سماعت ہوگی یعنی یہ معاملہ آپ کل یا ہفتے والے دن پہ نہیں جا رہا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے کچھ ہمارے جو پرلیمنٹیرین دوست ہیں پیٹی آئی سے وہ بھی باہر پھر رہے ہیں پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ہی یہ ہمارے صحافی دوست جو ہے وہ بھی بیچارے زہری بات ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ جی دوبارہ سماعت جو ہے دو بجے کہی گئی ہے کچھ لوگ یہ دیکھیں اپنے ویڈیوز بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں میں جاتا ہوں کچھ اپنے صحافی دوستوں سے گپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ بینچ جو ہے ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ اصدالہ خان صاحب بیٹھے ہیں آبے درائی صاحب ویسے تو یہ مرک حال سے کچھ اور گپ لگا رہے ہوں گے لیکن ہم ان سے جو ہے بینچ ٹوٹنے کے حوالے سے پوچھیں گے پہلے ذرا صدالہ خان صاحب سے گپ لگا لیتے ہیں میں ادھر ہی بیٹھا ہوں نہیں وہ مجھے پتا ہے آپ ادھر چلیں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر آپ پہلے گپ لگا لیں میں آبے درائی صاحب سے آبے دی کیسے ہیں آپ کے لیتے ہیں ساہر آپ نے ایک دفعہ پھر یہ کیا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا کوئی وضبوت بینچ کیوں نہیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے اب بینچ تو لوگ یہاں آوازیں آ رہی تھی کہ اب بینچ جو ہے وہ لوہے کا بنایا جائے لکڑی والا ٹوٹ جاتا ہے ہے نا تو یہ تاریخ میں ہم جب دوہزار سات سے میں بھی کر رہا ہوں تو پہلی دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرا دوسری مرتبہ ایک ہی بینچ ٹوٹا ہے نو سے شروع ہو کہ اب تین کا بینچ ابھی تھوڑی دیر بعد سماعت کرنے آ رہا ہے نو سے تین پہ آ گیا کیا امید ہے تین والا تو اب مزید نہیں ٹوٹے گا نہیں اب یہ لگتا ہے کہ لوہے والا بینچ ہے اور یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا آج کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج یہ معاملہ ختم ہو جائے گا منڈے پہ جائے گا لگ کیا ہے میرا نہیں خیال کیونکہ ابھی جیسے یہ بینچ آئے گا تو ظاہر ہے اٹارنی جنرل آئیں گے حکومت کے بحاف پہ وہ اس پہ اعتراض ضرور اٹھائیں گے اور یہی جو رانہ سناللہ ابھی بات کر کے گئے ہیں اس سے یہی تاثر گیا ہے کہ وہ فل کورٹ کے علاوہ کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے پہ امادہ نہیں ہے گور میں لیکن عابد بیئی آپ بڑے عرصے سے کورٹس کور کر رہے ہیں آپ رولز اینڈ پروسیجنز کو بھی سمجھتے ہیں یہی ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں بینچ بنا دیں یا جس کے پاس کیس لگا دیں یہ تو ہے نا بلکل چیف جسٹس کا یہ رولز کے مطابق مکمل اختیار ہے اور وہ بینچ کی تشکیل بھی دیتے ہیں کیس کی فیکسیشن بھی ان کی ثواب جید ہوتی ہے کہ کون سا کیس کس جد کے پاس لگانا ہے تو یہ پریکٹس تو جب سے ہم کیا جب سے یہ سپریم کورٹ بنی ہے اور اس کے رولز بنے ہیں اس وقت سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں بنے ہیں غالبا تو اس وقت سے یہی وہ چل رہا ہے اور چیف جسٹس ہی بینچ بناتے ہیں ایک اور بڑا عام سا سوال لوگ کر رہے ہیں یہ سوال میں بھی کر رہا ہوں دیکھیں دو جج سہبان الگ ہوئے پہلے دن سے کیا ان جج سہبان کو ان کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھنا دو تین دن چار دن بیٹھ کے اس کے بعد الگ ہونا اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں وہ دیکھیں نا یہ چھاٹ آرڈر جب آتے ہیں تو آرڈر میں اس پہ آدم اتفاق ہوتا ہے ہم مختصر آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں بیچ میں تو اس میں اب آج جو جسٹس مندوخیل مندوخیل صاحب جب وہ کیا ہے انہوں نے یہی اطراز اٹھایا کہ مجھ سے انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی اور کوٹ آرڈر جاری کر دیا ہے تو کوٹ آرڈر جاری سب ججز کی مشاورت سے ہوتا ہے تو یہ ایک رولز کی رولز کی جو روایت بھی ہے اس کے بھی خلاف ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا اب اب کیا مطلب انشاءاللہ ہم امید کریں کہ آج انشاءاللہ یہ معاملہ سڑک ہو جائے جب معاملات بگڑتے ہیں نا تو ان میں سے اچھائی برامد ہوتی ہے اور ہم بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس جو حلچل مچی ہوئی ہے اس سے بہتری ظاہر ہوگی تین رکنی بینچے اب دیکھتے ہیں حکومت کیا اطراز اٹھاتی ہے اگر تو حکومت اس کا بائی کارٹ کرتی ہے تو فیصلہ تو برحال آنے والا ہے یہ بینچ اس کو چلا سکتے ہیں بہت شکریہ عابد بھائی کے علاوہ یہاں پہ ہمارے دو جو ہے عدیل صرف راستہ بھی آگئے ہیں یہ بھی سینئر رپورٹر ہیں اصداللہ خان صاحب بیٹھے ہیں عزوزی کیسے ہیں روزہ کیسا جا رہے ہیں روزہ دیکھیں آپ دیکھیں اٹھنڈا اٹھارا ہم یہاں پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے پہاڑوں کا نظارہ کر رہے ہیں اور موسم سے لطس اندوز ہو رہے ہیں اچھا مسم ہے لیکن یہاں پہ کیا لگ رہے سکتے ہیں بینچ ایک اور بینچ ٹوٹ گیا مجھے یہ بتائیں کہ میرا ایک سوال ہے جو عام لوگوں کا بھی سوال ہے جیسے صاحب کے پاس کپلیٹ اختیار ہوتا ہے کیا کوئی جیسے صاحب کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ بنچ بنائیں اور یہ نہ بنائیں کوئی ایسی صورتحال کیا وجہ کیا ہے یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک انوکھا معاملہ ہے جس میں ایک جج صاحب نے اٹھ کر اور ایک طرح سے خود نوٹس لے کر اور ایک فیصلہ دے دیا اور اس میں انہوں نے جج صاحب چکا کہ جی یہ تب تک پوری عدالت میں تمام کیسز نہیں سنے جائیں گے جب تک آپ اس پر روز اور ریکولیشنز بنا دیں گے یعنی انہوں نے صرف اپنے کیس کی حد تک نہیں کہا وان ایٹی فور کے پوری سپریم کورٹ میں جس جس عدالت میں جہاں جہاں جو کیس لگاوا ہے انہوں نے اپنے فیصلے سے سب کیس روک دیئے اور انہوں نے اپنا ایک ایسا اختیار استعمال کیا ہے کہ جو بظاہر ان کے پاس نہیں ہے حالانکہ حافظ صاحب کا مسئلہ تھا کوئی نمبروں کا مسئلہ تھا ہاں جی بلکل حافظ صاحب کے نمبروں کا مسئلہ تھا اس سے ریڈیٹڈ بھی نہیں تھا ان چیزوں جو اختلاف نوٹ شاید ویس صاحب نے لکھا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ معاملہ زیر سماعت ہے ہی نہیں ہم اس میں بات ہی نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن بس وہ ہوتا ہے نا کہ جی چلیں ایک ایک نئی دور فتنی کیا ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی آرسی کٹ بیٹھے ہیں ان گانتے پائی ہیں نا تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ بھوگی اب دیکھیں نا یہاں پر جو صبح سے آہ میں نے اپنے رات ویلوگ میں کہا تھا میں نے کہا کہ جی صبح عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے مختلف دو تین ٹیک ٹیک سے استعمال کیا جائیں گے اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آج زیادہ نفری جو ہے وہ ان کی نون لے کی آئے گی ابھی مرمی مورنگ جب آگے کبھی آپ نے دیکھی ہیں آجائی نہیں ہے آتا طارد صاحب نارملی سپریم کورٹ میں نہیں ہوتے وہ آئے ہوئے آتا آزم نظری طارد صاحب آئے ہوئے طارد فیملی اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے اپنی روایت کو انہیں بھاتے ہوئے تاریخ کی طرح جی سے پہلے لیکن تو اب دیکھیں نا اب جو ویڈیے ٹاکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کانٹروفرشل ہو گئی ہے چیف جسس پر اعتماد نہیں رہا اس طرح کی باتیں کر کے بیانیاں بنا رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ چیف جسس صاحب جو ہیں وہ تین لکنی بینچ جو پہلے بیٹھا ہے وہ آج کو سماعت کر کے اس کو کنکلور کر دے گا وہ اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ مختصر آکے انہوں نے یہ بتانا ہوتا کہ ہم اس پر جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا رہے ہیں یا پول کورٹ بنا رہے ہیں تو پھر وہ جمعے سے پہلے آتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ کے بتا دے لیکن انہوں نے کہا کہ دو بچے ہم سماعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کو سماعت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی ٹونٹی پرشنٹ بھی کام نہیں رہ گیا ٹونٹی پرشنٹ کام سیکھ بھی کم رہ گیا ہے باقی تو سن چکے ہیں سب کو مجھے بتائیے گا آپ نے ایک بات کی کل رات سے یہ خبریں ہیں کہ جی کوشح یہ کی جائے گی کہ ایک تو دباؤ میں لانے کی اور دوسرا شاید باہر کچھ وقلہ یا کچھ لوگوں کو لانے کے گڑھ بڑھ کرنے کی بھی جیسے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ نون لیگ پہلے بھی کر چکی ہے تو کیا مطلب میں وہی پہلا جو ایک سوال کیا کہ یہ مطلب کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا کانٹروفیسر بنائے جائے کہ انتشار پیدا کیا جائے انتشار ظاہر کیا جائے اور یہ اتنا کام بڑھا دیا جائے کہ الیکشن نہ ہو تو یہ صرف اور سیف اس لیے ہے کہ الیکشن نہ ہو اتنا کانٹروفیسر چیزوں کو کر دیا جائے اور الیکشن سے کسی صورت بچا جائے تو یہ صرف اسی کام کے لیے محنت ہو رہی ہے ٹھیک ہے عصد علیہ خان صاحب میرے عصد موجود تھے اور بیٹھ کے انجائے کر رہے ہیں موسم پیچھے جو ہے نا سارے مارے دوست صاحب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہرحال جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے ایک تو انتخابات سے فرار اختیار کیا جائے انتخابات نہ ہونے لیے جائیں اور دوسرا یہ کہ جو بھی بینچ یا جتنے بھی جج سہبان یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جو بینچ بن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کنٹروفرشل کر دیا جائے اس سے یہی ہوگا کہ ظاہر ہے جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر پہ بات ہوگی اور آگے اس کے اوپر مزید معاملات ہوں گے لیکن اصل معاملہ وہی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے دینے چاہے کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال سپریم کورٹ میں موجود ہیں جی موسم یہاں پر تھوڑی تھوڑی بارش شلکیل کی ہو رہی ہے اور میں آپ کو مارگلاز دکھا دیتا ہوں پیچھے آپ کو مارگلاز کے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے تھڑنا موسم ہے روزہ بھی ہے انشاءاللہ پھر اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کو خدمت پر اٹلی ویڈیو میں پیش کریں گے اپنی دعا مياد رکھا کریں اللہ پاکستان کا ہمی و ناصر ہو اس کے خلاف ساتشیں کرنے والوں کو انہیں سنابود کریں اللہ جو ہے ان اداروں کو جو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو قائم و دائم رکھے اور اللہ جو ہے ان کے خلاف جو ساتشیں کرنے والے لوگ ہیں یعنی اداروں کے خلاف جو معاملات کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ امید یہ یہ قانون کا جو ہے وہ بلوالہ بھی ہوگا اور قائم اور قانون اپنے راستہ بھی بنائے گا اور انشاءاللہ سب معاملات قانون کے مطابق ہی ہوں گے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی وڈے میں منقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ